بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرم پاکستان تھے آپ کا ہوسٹ محمد باقاس جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو ان سے ایک ریکوینسٹر کے چینل کو لازمی سبسکرین کر لیں اور کومنٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا آپ نے کومنٹ لازمی کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کون کون جنب وہ مجھے دیکھ رہے بہت سے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں ریگولار میں ان کے کومنٹس پڑھتا ہوں بہت سے بھائی ہیں جو ریگولار جنب کومنٹس کرتے ہیں تو ان کو میرا سلام ہے خصوصی انشاءاللہ آپ کا کبھی میں نام بلوں گا یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریگولار کومنٹس کرتے ہیں میں آپ کے جتنے بھی تعریف کروں شکریہ دا کروں وہ کم ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح آج کا ناظرین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومہ جو ہے وہ افغانستان کی جو حکومت سے اس سے پھڑا کیوں لے رہی ہے یہ سارا کا سارا جو سین ہے یہ کریئٹ کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوگی ہیں اور دوسرا انوار اور کاکر صاحب جو ہیں وہ ایک کنفرنس کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں یہ تمام چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ کو یہ بات سمجھ جائے گی انشاءاللہ سمجھانے کی تو میں کوشش کروں گا باقی آپ کا نصیب آپ کو سمجھ جائے یا نہ اور میرا بھی نصیب کے میں آپ کو کتنا جو ہیں وہ سمجھا سکتا ہوں تو چلتے ہیں اپنے تحفے کی طرف تو سب سے پہلی بات ناظرین کہ افغانستان کی جو حکومت ہے ایک جمہوری حکومت نہیں ایک اسلامی حکومت کو آپ نام دے سکتے ہیں ان کو وہاں پر جتنی بھی جمہوری جماعتیں تھی ان کو انہوں نے کیا کیا ایک کچھرہ دان میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا وہاں پر کوئی جمہوریت کا کنسپٹ نہیں وہاں پر ایک اسلامی حکومت ہے اب ان سے کیا تکلیف ہوئی ہماری حکومت کو اور ہماری حکومت نے کیا کیا کہ ان کو ادھر ادھر سے جو لوگ جو ادھر نکال لے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر علامہ سعید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا کیا رول جو ہے نہ وہ ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر برخصوص تو یہ تمام چیزیں سب سے پہلی بات ناظرین کہ افغانستان کے لوگوں کو جہس طرح سے وہاں بھیجا جا رہا ہے کہاں افغانستان کے اندر اتنی سرجیوں میں اس کی وجہ رزن یہی ہے کہ ان کے نام سے ہماری حکومت کو ہمارے ملک کو نہیں ہماری اس قوم کو نہیں چند لوگوں کو جو اقتدار میں بیٹھے تھے ان کو امریکہ سے اکوان متحدہ سے یورپی یونین سے وہ جب افغانستان کے اندر بیٹھے تھے تو افغان مہاجرین کے نام سے پیسہ ملتا تھا اور یہ پیسہ کھاتے تھے اور ان پیسو سے یہ اپنی جہدادیں بناتے تھے یعنی جب افغانستان کی عوام یا میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں وہ کونیں مسلمان ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اتنی سردیوں میں اور یہ تو کام اسرائیل کی حکومت کاری ہے نا جو فلسطین کے لوگ ان کو نکال رہے ہیں غزہ سے اتنی سردیوں میں اور یہی کام ہماری حکومت کرے تو خموش رہنا پھر منافقت کے درجے میں آتا ہے اتنی سردیوں میں آپ نہ نکالیں ان کو جب افغان مہاجرین کے نام سے ان کو پیسہ ملتا تھا تو اس وقت بھلے بھلے تھی کیونکہ اس وقت ان کی جیبیں بھری جا رہی تھی ان کے پیٹ جو تھے وہ بھرے جا رہے تھے اور یہ اپنی جہدادیں بنا رہے تھے اس وقت افغان مہاجرین کے نام پر یہ پیسہ لوٹ رہے تھے جب امریکہ یہاں سے دفع ہوا نکلا اقتدار چھوڑ کر بھاگا افغان طالبہ نے حکومت سنبھالی تو امریکہ کا کچومہ نکل چکا تھا اور امریکہ نے وہ تمام ان کی روزی روٹی بند کر دی جب وہ بند ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سے یہاں سے شور مچانا شروع کر دیا کہ یار یہ وہاں پر پڑے ہیں یہ تارکین وطن یہ محاجر ہم نے اب ان کو نکلے یعنی اس کو ہائلائٹ کے جائے دوبارہ اور دوبارہ بھیک مانگے جائے امریکہ اور یورپی یونین سے کہ ہمیں دوبارہ بھیک عطا کرو ہم نے یہاں پر پناہ گزینوں کو پناہ دینی ہے یہ کرنے وہ کرنے ایک ڈراما تو یہ وہ ساری بغیر کی جو چل رہی ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے ایزے مسلم اگر یار افغانستان کے لوگ پاکستان میں نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے قانون کے مطابق اگر رہنا چاہیں جیسے ریجسٹریشن میں وغیرہ ہوئے تو رہ سکتے نہیں تو نہیں تو مجھے یہ بتائیے اگر افغانی یہاں پر نہیں رہ سکتے افغانستان کا آئی ڈی کارڈ رکھنے والے تو پھر مجھے بتائیے یورپی یونین کا برطانیہ کا امریکہ کا آئی ڈی کارڈ رکھنے والے پاکستان پر حکمران مسئلت ہو سکتے ہیں پھر ان کو ملک بدر کیوں نہیں کیا جاتا ان کو ملک سے کیوں نہیں نکالا جاتا تو یہ تو سوال تو بنت ہے کیا نواز شریف کی جو اولاد ہیں کیا وہ دوری شہریت کی حامل نہیں ہے کیا پاکستان کے اقتدار کے اندر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں کیا یہ لوگ دوری شہریت کے حامل نہیں ہے یعنی ان کے پاس وہ دبل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یعنی پاکستان کے بھی شہری ہیں یہ یورپی یونین کے بھی شہری ہیں امریکہ کے بھی شہری ہیں ہر طرف سے یہ شہریت رکھتے ہیں افغانستان کے لوگ پاکستان کے بھی شہری ہیں انہوں نے ادھر کے بھی آئی ڈی کارڈ بنوائے ہوا ہے اور ادھر کا بھی بنوائے ہوا ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں یہ نہیں نکالے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے نام کا انہوں نے کھانا ہے پیسہ اور یہ کرنا ہے انہوں نے ڈراما اور دوسرا یہ حالات کیوں خراب کیا جائے الیکشن آ رہے ادھر اسلامی حکومت ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے کہ خورسان کے علاقے سے ہی جو سب سے پہلے جو کیا ہوتی ہے خلافت قائم ہوگی بیق وقت تو پوری دنیا گندر نہیں ہو سکتی نہیں ایک علاقے کے اندر سے ہوگی اور اس طرح سے وہ پھر ایستہ ایستہ پھیلے گی تو ان لوگوں کو یہی خدشہ زہر ہو رہا ہے کہ کیوں نہ افغانستان کے اندر اگر یہ کام ہو گیا تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پاپولیشن کے اعتبار سے پنجاب کا جو ہمارا صوبہ ہے اور بہت بڑی میجورتی رکھنے والی جماعت منورتی نہیں میجورتی رکھنے والی ٹیل پی وہ بھی ایک مذہبی جماعت ہے اگر وہاں پر خلافت قائم ہوگی تو وہاں کی عوام کو پاکستان کی پاکستان کی عوام کو جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے تکلیف آئے تو صرف چند حکمرانوں کو ہے جو پیسے لوٹتے تھے ان کے پیسے باندھ ہو گئے تکلیف صرف انہیں کو ہے واقعی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہی تکلیف ان کو ہے کہ یہاں وہاں پر خلافت قائم ہو گئی تو یہاں پر وہ پہلے سی محول گرم ہے یہ لوگ جد و جہدکار ہیں اور اپنے لوگوں کو یہ لوگوں نے متحرک کیا ہوا ہے سب کچھ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن کا صوبہ ہے اور یہاں پر بریلیت یعنی بریلیت مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں یہاں سے کیوں نہ کوئی کھڑا ہو گیا اگر یہاں سے ساتھ ساتھ یہ جد و جہد کرتے ہیں ادھر کے نظام دیکھتے ہیں ادھر کے عوام کے سپورٹ ادھر کے عوام کے سپورٹ اس نظام کے ساتھ یعنی کس نظام کے ساتھ خلافت والے نظام کے ساتھ تو یہ کس کے لئے خطرہ بن جائے گا یہ ہمارے حکمرانوں کے لئے تو یہاں پر محول پر کیوں گرم کیا جا رہا ہے کہ اس لئے کہ عوام کی ذہن سازے کی جائے کہ افغانستان برائے اس کے حکمران برائے ہیں یہ کنسپٹ لوگوں کے دماغ میں ڈالا جا رہے ہیں اور روزانہ خبروں میں دکھائے جاتا ہے کہ افغانستان کے حکومت نے یہ کر دیا دعشتگردی کرواری ہے یہ کرواری ہے کہ عوام کی ذہن سازی کی جائے کہ اتنی گندہ پیش کریں افغانستان کی حکومت کو ان کے حکمرانوں کو کہ یہاں کی عوام ان سے نفرت شروع کر دے ان کے نظام سے نفرت شروع کر دے وہ اسلامی نظام پھر پاکستان میں قیمنا ہو جائے کہیں پھر عوام جب ان کی ذہن سازی ہو چکی ہوگی تو پھر پاکستان میں جب کوئی بات کرے گا تو یہی کہا جائے کہ دیکھا ہے افغانستان میں انہر کیا حال ہوگا یہ لوگ ہیں یہ ملہ لوگ ہیں اس طرح تو یہ وہ سوری اتحال جوانا وہ اس وقت کریئٹ کی جائے یہ پاکستان کے در اور ساہد حسیندیس صاحب جوانا وہ ان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں یہی وہ سارے کی ساری رزن ہے یہی وہ بجوات ہے اور کچھ نہیں ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے صرف ان کے پیسے بند ہوئے ہیں ان کو آج بھی ایک ویمتہیدہ پیسے ایشو کر دے امریکہ ایشو کر دے تو ان کو افغان مہاجرین سے کوئی جوانا وہ تکلیف نہیں ہوگی یہ پیسہ کھائیں گے اور کمائیں گے یہ سارا جوانا ان کا پروٹوکول ہوگا یہ چلے گا اور اس وجہ سے کاکر صاحب نے کل کنفرنس کی اور بڑی بڑی وہ دھمکیں لگا رہے تھے یار تم کس چیز کی دھمکیں دے رہے افغانستان کو مجھے بتاؤ تو سہی کس مو سے تم دھمکیں دے رہے ہو کیا تم نے امریکہ کو شکاست دی ہے اچھا امریکہ کو چھوڑو کہ تم نے ہندوستان کو شکاست دے کر کشمیر فتح کیا ہے طالبان نے امریکہ کو شکاست دے کر افغانستان فتح کیا ہے جب تم کشمیر فتح کر لو نا بھارت کو شکاست دے کر تو اس وقت بڑی بڑی بڑکیں ماریے گا یہ غلط بڑکیں مارا چھوڑنے آپ اپنی عوام کی جو ذہن سازی کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ غلط کر رہے ہیں عوام بھی اتنی بے وقف نہیں ہے کیا عوام کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کس سیٹ پر کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں عوام بھی دیکھتی ہے عوام بھی اتنی پاگل نہیں ہے عوام بھی اتنی بے وقف نہیں ہے جس طرح سے آپ ان کو بنا رہے ہیں تھوڑا جانا آپ لوگ ہیا کریں ہیا کریں ہیا کریں اتنی میں کہہ سکتا ہوں اور جو لوگ آپ ڈرامہ لگا رہے ہیں اس وقت اس ڈرامے کو بھی بند کریں یہ ڈرامے بہت پرانے ہو چکے ہیں لہٰذا اس صورتحال میں آپ ملک اور قوم کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں جانا وہ دے کر کریں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے نقصان ہو جائے اور ان بیچاروں کو یہاں پر جس طرح سے لوٹا جا رہے ہیں ان کی چیزیں جو ہے نا وہ اگر ایک چیز فرض کریں ہزار پہ کی ہے تو سوڑ پہ میں ان کو جبری جو ہے نا وہ بدخل کیا جا رہے ہیں مارا جا رہے ہیں ان سے لیا جا رہے ہیں تو یہ کتنی بڑا ظلم ہے اس ظلم کو ہائلائٹ کرنا بھی ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ جس پر بھی ظلم ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے ہائلائٹ کرنا ہے یہ تی ناظرین ہمیں تین اپ ڈیٹ اللہ حافظ